اخوانستان میں تو بہت بورا حال چل رہا ہے اخوانستان سے جو بھی لوگ آ رہے پہلے تو ان کے لئے کیم بنا دیں تالیبانوں چلی جائے میرے نانی اپنا گھر واپس چلے ان کی گھر پہ لب گاؤں میں رہتے ہیں گاؤںوں میں بہت زالے تالیب رہتے ہیں تو وہ ابھی کھالا کہ یہاں بھی نہیں جا سکتے ہیں اور وہ ابھی کئی پارک میں رہ رہے ہیں کابول والے پارک میں دنیا بھر میں آج افغانستان کا ہر ناغرک درہ سہما ہوا ہے اسے اپنے دیش اپنے بچوں کی بھوشے کی چند تا کھائے چاہ رہی ہے ایسا ہی رہ بھارت میں کئی سالوں سے رہ رہے افغان شرنارتیوں میں دکھا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دلی کے وسند ویہارستید یونائیٹیڈ نیشنر فور ریفیوجیز کے دفتر کے باہر پردشن کیا اس پردشن میں مہلائیں بچے بھی شامل ہوئے دراصل ہی وہ لوگ ہیں جو کئی سالوں سے بھارت میں رہ رہے ہیں اور جنہیں بھارت میں رہنے کے لیے یونائیٹسی آر کی اور سے ریفیوجی کارڈ دیا گیا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس کارڈ سے نہ تو وہ بھارت میں کوئی کاروبار کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی بچوں کا کسی سکول کالیج میں ایڈمیشن ہو پاتا ہے لہٰذا یہ ریفیوجی کارڈ بنانے کی مانگ کر رہے ہیں پردشن کاریوں کا کہنا ہے یونائیٹسی آر انہیں کسی اور دیش کا ریفیوجی کارڈ بنا کر دے جس سے وہ دوسری دیش میں جا کر رہے سکیں پہلی تو ہم کو ریفوجی کر دے جو کلوس ہے ان کا کیس کھول دے جو ریفوجی ان کو باہر بیز دے اور جو لوگ مطلب جو ریفوجی ہونے والے تھے وہ نہیں ہو پائے ان کو ریفوجی کر دے ریفوجی کیوں ہونا چاہتے ہو ریزن یہ ہم کوئی سے اسکول پہ جاتے ہیں وہاں پر کہتے ہیں ریفوجی کارڈ دیکھا ہو ایک چھوٹے سے کارڈ ہو تو وہ کارڈ دیکھا ہم اسکول نہیں پڑتے کئی پر بھی جو ہم ایک سیم کارڈ نہیں کھڑا سکتے سیم کارڈ کری دنے جائیں گے اسکول میں بھی آپ لوگ بھی رکھنے ہیں نہیں رکھنے نہیں دیتے کہتے ہیں ریفوجی کارڈ دیکھا کہتے ہیں ہم نہ سیم دے سکتے کتنے کم سے اٹھا ہو انڈیا میں موجودہ حالات کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں موسیقی